تحریک انصاف نے سنٹرل پنجاب کے بعد جنوبی پنجاب اور کیپی سے بھی پارٹی کارکنوں کو زمان پاک بلا لیا عمران خان کی گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر متبادل پارٹی قیادت کا معاملہ بھی تیہ کر لیا گیا ہے لاہور سے ریپورٹ کر رہے ہیں لیاقت انساری چیرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کا خدشہ تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی پاکستان تحریک انصاف نے نئی حکمت عملی بنا لی ہے جنوبی پنجاب اور کیپی سے بھی پارٹی کارکنوں کو زمان پاک لاہور بلا لیا مرحلہ وار یہ کارکن دن اور رات کے اوقات میں زمان پاک کے باہر ڈیوٹی دیں گے کم از کم پانچ ہزار پارٹی کارکن ہر وقت زمان پاک کے باہر موجود رہیں گے متبادل پارٹی قیادت کا معاملہ بھی تیہ کر لیا گیا عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں شاہ محمود قریشی پارٹی کے فیصلے کرنے میں با اختیار ہوں گے ممکنہ گرفتاری سے پہلے پارٹی ٹکٹس کو فائنل کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اگلے ہفتے سے انتخابی جلسے شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی زمان پارک میں مزید کیمپ لگانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے عمران خان کی رہائشگاہ کے سامنے دو خالی پلوٹ اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائیں گے ایک سیٹ پر ایک سے زائد امیدواروں کو بلدیاتی انتخابات اور حکومتی عہدوں پر ایڈجسٹ کیا جائے گا پارٹی کی مفامتی کمیٹی ایک سے زائد امیدواروں کے درمیان مفامت پیدا کرے گی